شوہب بھائی نے تو غلط بات ہے یہ میں بلکل نراش ہو گیا شوہب بھائی نے تو 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ سب سے بڑا اگر ایکس فیکٹر اگر کوئی ہے اور اس شو پر داخرکٹ شو پر شوہب اکتر بھائی نے 48 گھنٹے فائنل سے 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ٹیم انڈیا کو کوئی پرشان کر سکتا ہے کوئی کھلاڑی تو وہ ٹریویس ہیڈ ہوگا یا مچھل سٹارک ہوگا دو دن پہلے مچھل سٹارک اور ٹریویس ہیڈ کا نام لیا تھا مچھل سٹارک نے آج سب سے کروشیل تین وکٹ لیے ٹیم انڈیا کے اور ٹریویس ہیڈ نے وہ گیم ختم کر دیا جہاں پر انڈیا اس گیم میں آنے کا سوچ رہے تھے شوہب بھائی کیا ان دونوں کھلاڑیوں میں کیا خاصیات آپ نے 48 گھنٹے پہلے دیکھی تھی جو یہاں پر یہ بھاری پڑ گئے مطلب ملے لگتا ہے کہ آپ زی نیوز پر بتا گئے آپ کو سیدھے وہاں پر بتانا چاہیے تھا روی شرما کے کان میں ان کے پاس ہی ہے وہ تو تھا یہ بتانی رہے ہیں میں یار مجھے ویانیش کے نیگز دیکھتی سمی فائنل میں وہ چھوٹی کٹے چھوٹی بیٹھ کے اور اچھے چھوٹے درائیگ مارتا ہے لیکن شامی کے آگے وہ رو پڑھا تھا ٹریویس ہیڈ نے شامی کے آگے کے سپنر کو نیٹرلائز کرنا تھا وہ اس نے کیا کیونکہ یہاں پہ سپنر ہونا نہیں تھا بعد میں جس وقت دس آور گزر جانے تھے وہ ویٹ کر رہا تھا کہ دس آور میں گزار دوں کیسے طریقے سے رو دھو کے جیسے دی اگر وہ جب نکلیں گے تو میں اپنا کام سٹارٹ کروں وہی بات ہوئی بکٹ کا بیہیور چینج ہوا جس کے اس کے شورٹس آن ہونا شروع ہے جیسے سے بکٹ پرانا ہوتا گیا اوز آتی گئی ڈیو فیکٹر آتا گیا ہندوستان کی باولنگ میں سیم ختم ہوتی گئی ٹریویس سیٹ کے شورٹس کھلتے گئے اور رنس فلو میں آنا شروع ہو گئے جب ایک پارٹنرشپ لگی اس پارٹنرشپ پر چھوڑا ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پہلے دس آور میں پانچ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ سریعہ ٹیم پکڑی جا سکتی تھی لیکن وہ کیچ کی طرف نہ جانا ٹریویس سیٹ کے کیچ کا پہلی بول پہ پھر اس کو بڑا لکی لیو بچتا رہا بیلز کو پر سے بول جاری ہے بیٹر سے جاری ہے وہاں سے جاری ہے تو وہ بچتا رہا اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے کھدرت کا نظام اس کے بارے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بچ گیا وہاں سے اب جب بچہ آئے تو یہ اتنے روتلس لے رہے ہیں یہ پھر جب سیکت ہو جاتے ہیں اور وکٹ آپ کو مزدار اپنا ساتھ دے رہا ہوتا پھر دن یار game was all over جب سو رنز نے انہوں پارٹنشک کر لیتی صبح جب پوچھے تھا میرے دوست بیٹھے پر ساتھ میں نے کہا نیار آپ نہیں آؤں گے یہ مارتے مارتے ہی وکٹ اتنا ساان ہو گیا تین بند ہو گیا سپین بند ہو گیا کلدیپ نیوٹرلائز ہو جائے گا اسی لئے کروشیل تھا تاوس جیتنا ہندوستان کی لئے تاوس جیت جاتا یہی ہے سیلیا دیٹھ سو بھی نہ کرتے ایک ساستی بھی all out ہوتی لیکن انفرشنٹلی تاوس جیل کا دن تھا یہ گوشٹی شوز جب بڑا فائنل آتا ہے بڑی ٹیم میں یہ پانچ فائنل کیوں چیتھی ہیں بھائی ان کے ایک ہسٹری ہے ان کے ایک اب برنگنگ ہے ان کے کچھ سسٹمز ہیں ان کا کچھ اور چکر ہے ہم تھوڑا ٹیمیڈ ہو جاتے ہیں ہم تھوڑا بھان جاتے ہیں سچویشن سے ہم سمجھانے کے ہم کوشش کر رہا ہوں لیکن ہم تھوڑا سا ٹیمیڈ کریٹ کھیل جاتے ہیں ہمیں یہ ٹیمیڈ کریٹ نہیں کھیل میسے اور کہیں نا کہیں یہاں پر ٹیم انڈیا شڑوات سے ہی بیک فوٹ پر تھی اکاش بھائی یہاں پر جسپرید بومرا کا پہلے آور دو سو چالیس آپ نے رن بنائے دو سو اکتالیس آپ کو دو سو اکتالیس کا ٹارگیٹ ہے اور جو پہلا آور وہ پندرہ رن دو ہزار تین کے ورڈ کپ کی یاد دلا دی جہاں پر جہاں پر زہیر بھائی کے بھی آور میں پندرہ رن آئے تھے اور پھر وہاں پر بومرا نے پھر واپسی کری شمی نے بھی واپسی کری پہلے آور میں پندرہ رن آئے جسپرید بومرا کے اور دوسرے آور میں بھی محمد شمی کے ایک وکٹ ضرور آیا لیکن اس آور میں بھی تیرا رن آئے آسٹریلیا اٹھائیس رن پر تھا دو آور میں کیا یہ تین وکٹ آنے کے باوزود بھی آسٹریلیا ہر ٹائم پر گیم میں انڈیا سے آگے تھا دیکھیں اکھتالیس پہ تین میں تو سنتالیس پہ تین پہ برابری بھی کھڑا تھا اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آسٹریلیا آگے بھاگ چکا ہے کیونکہ آپ نے نا بول وہاں ٹرن ہوا نا بول وہاں ایک چلی ریورس سنگ جو پہلی انگز میں ٹھیک تھاک دکھا بچل سٹاک راؤن در سٹم جا کے بھی ڈالتے ہیں وہ پڑھنے کے باہر جاتی ہے وہ واسیم بھائی کی آد دلاتی انہوں نے وہ جوش حیزل وود ایسے کر کے آؤٹ کرتے ہیں ریورس سنگ ہو رہا تھا پہلی انگ میں سیکنڈ انگ میں تو ایک دم بلکل ہاتھ سے جا رہا تھا سیدھا بول تو وہ نہ ریورس سنگ ہو اور ٹرابی سیڈ یہ تھوڑا آؤٹ آؤت آؤی باکس والی انگز بھی کھیلتے گئے ایسی ایک چیز بڑی کمال کی تھی اور یہ بات شیح سپریٹ کرتی ہے کہ جب آپ کہیں پہلی فس جاتے ہیں کہ یہ بڑے پریشر سیچویشن میں آتے ہیں تو آپ کا ریسپونس کیا ہوتا ہے اس چیم کا جو اسٹلین ٹیم کا رسپونس ہے گو آل اوٹ اٹیک دیکھی جائے یہ ہو سکتا ہے ستر با آٹ ہو جائیں پر گو آٹیکنگ یہ پیچھے نہیں مردتے اور یہ ہمارے سب کانٹینٹ کی ہے یہ ایک بات کی ہم تھوڑا سا کنزربیٹیو کھیلتے ہیں شاید میڈل کلاس مائنسیٹ ہم لوگ کا یار ہمیں لگتا ہے کہ ابھی سب کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے دھیان دھیان سے چلنا چاہیے which is also understandable ہم کہاں سے آتے ہیں ہم developing nations تو ابھی بھی لڑائی جوجتے جوجتے آرہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات یہ ضرور رہتے کہ چیزیں خراب زیادہ نہ ہو جائیں خراب کیا ہو سکتا ہے وہ پہلے سوچ لیتے ہیں وہ ابھی بھی جہاں سے وہ آرہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں سب سے اچھا کیا ہو سکتا ہے let's try and do that خراب ہو گیا تو ہو گیا I mean وہ سوچ ہی نہیں ہے تو وہ تھوڑا mindset کا difference ہے کیونکہ یہ صرف اس ورلڈ کپ کی بات نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو 2021 میں جو دبائی میں جیتے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کا اس ٹیم کو کوئی کام نہیں تھا بلکل وہ جیت گئے وہ دبائی میں جا کے جیت گئے ہم کہہ رہے تھے پاکستان اس سال اچھا کھیلا تھا ہم کہہ رہے تھے ہم جیتیں گے I mean Asian team's guy وہ جیت گئے آسٹریلین ڈیوزرینڈ کا فائنل ہوتا ہے تو ہے اس ٹیم کے پاس وہ قابلیت کی جب knockout matches ہیں وہ fearless approach کچھ بولنا آسان ہوتا ہے کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے اور اس میچ میں ماتھیو ویڈ نے چھکے لگا دیا جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا ماتھیو ویڈ کو انہوں نے شاہین افریدی کو چھکے لگا دیا تھے اور فائنل میں اس طریقے سے انہوں نے میں جیتا تھا لیکن چلیے ابھی چلتے ہیں احمدہ باد وہاں پر کپل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ٹیم انڈیا کے فینس نراش تو ہوں گے بلکل نراش ہوں گے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طریقے کی کرکٹ ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے پہلے دس میچ میں لگاتار دس جیت اس کے بعد سب ہی کو امیت تھی کہ ٹیم انڈیا گیارہ کا شگن بھی پورا کرے گی اور یہاں پر ورڈ کپ دوزہ تئیس اپنی ہی کراؤڈ کے سامنے یہاں پر جیتے گی بھی کپل بھائی کس طریقے کا محول ہے کیونکہ یہ جو ٹیم انڈ یہ جو میچ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیسٹ آف تھری فائنلز کلائے جائے گی آج این یہ دیکھئے یہ ویڈرال سمٹم جو ہے نا یہ تھوڑے لمبے چلیں گے دیش کے مجھے لگتا ہے لیکن میں جب آیا تھا احمد آباد میں آپ کو بتاؤں میں نے میدان میں آکے جب دیکھا اور جب ہیوی رول سب سے ہیوییت جو رولر تھا وہ چل رہا تھا پچھ کے اوپر تو اس کا بطلب یہ تو تیا ہو گیا تھا کہ اچھی باؤنس والی ویکٹ نہیں ملنے والی ہے وہ سارا جوز جو ہے آپ نے دوا دیا اس کو اور اتنی سلگش ویکٹ آپ نے تیار کروا دی جو بات ابھی شویب نے کہی تھوڑی در پہرے شویب بائی نے میرے لیے وہ بارٹم لائن ہے آپ نے بڑیا دلیری دکھانی چاہیے تھی آپ کو آپ بولتے بناو باؤنس ویکٹ بناو ہمارے بیٹر فارم میں ہے ہم کھیل کے دکھائیں گے انڈر دلائٹس ہمارے گندباز کمال کر کے دکھائیں گے کیا ہوتا جاتا 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 اور سلیلیا پہرے گندبازی اب بھی کری تب بھی کرتا توس آرتے تو تو آپ کو اپنی سرنس پر کھیلنا چاہیے تھا پورا ٹورنمیٹ آپ بڑیا کھیلے اگر یہ ویکٹ تیار کروائی گئی تھی اس سے بڑا میس ایڈونچر سکتا ہے یہ بہت اوفنسیو اور بہت دیک صحیح اپروچ نہیں تھی تو یہ میرا ٹیک ہے اس پر جانتے ہیں کہاں گھڑ بڑ ہوگی ٹیکنکلی بہت ساری لیمٹیشنز نکال سکتے ہیں پر لوگوں کے جو ایموشنز تھے وہ میچ دیکھنے آئے تھے وہ کریش دیکھنے آئے تھے جو پورے ٹورنمینٹ میں لڑتے آئے ڈیڈی نے بولا تھا جا بیٹا 83 میں ہی ورلڈ گپ جتایا تھا اب کے بارے تم نے جتوا کے آنا ہے سوری ڈیڈی لوگوں کے ایموشنز ٹوٹے ہیں بڑ جو کریش وہاں دکھانی چاہیے تھے وہ نہیں دکھائی وہ ڈسیپوائنڈنگ تھی ہار جاتے جیت جاتے ایک نے تو جیتنا ہار نہ تھائی لیکن بیٹنگ میں کریش نہیں دکھائی بولنگ میں دو تین آور لگے شروعات کے پانس دس آور اس کے بعد ان کے کندے گر گئے تھے کہیں تو کریش دکھاتے لوگ چلا رہے تھے گلہ فردیاں نے چلا چلا گئی کیوٹ ہو موٹیویٹ ہو ہم ہوں گے کامیاب گا رہے تھے مرتے دن تک بٹ کوئی کریش نہیں ایسے چھوڑ رہے تھے بول کو جان دے یار گیا ماش تو کہاں کار پڑو بیسکلی دے پلیئر ویڈ ہماری فیلڈنگ میں کمی ہے کوئی گرتا ہی نہیں ہے بول کو ڈھانے کے لیے جا رہی ہے تو جان دو بطلب easری کوئی نہیں بھاگتا یار ان کے پلیئر دیکھو کیسے گر رہے ہیں پودھ رہے ہیں مدب ٹیم ورک مجھے آج تھوڑا کام لگا پہلے کے ٹین میں آنے